اس طریقے سے کانفیڈنس کی بات ہے جب میں نے بات کی کہ بیٹنگ is all about confidence and clarity اور یہ دونوں چیزیں سوریا کمار کی آج کی ننگز میں نہیں یہ پچھلے جتنی دیر سے وہ انٹرنیشنل کیکٹ میں آئے ہیں وہ clarity لے کے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ intent کے ساتھ کھیلتے ہیں اسی کا جو ہے وہ آج کی جو بیٹنگ تھی اس کا ہم ان کو کوئی غم نہیں ہوگا انڈیا نو ڈاوٹ یہ ٹائٹل جیتنے جا رہی ہے اور یہ participate کرنے آئے تو اور جس طرح سے یہ کھیلیں تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا clip دیکھا یہاں پر بات ہو رہی ہے بھارت اور ہونگ کونگ میچ کے بات ویرات کولی تی ٹوینٹی میں میچ بینر پلیئر نہیں ہے ایسا کہنا ہے راسد لطیف کا اس کے بارے میں ویڈیو کے لاسٹ میں کریں گے بات کل کا میچ آپ نے دیکھا ہوگا اوور شیڈو کر دیا سب کو شورکمار یادہو کی جو ویٹنگ تھی حالانکہ ہونگ کونگ کا بولنگ اٹیک ویگ تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ شورکمار یادہو نے ہونگ کونگ کے خلاب مارے اس سے پہلے انگلینڈ کے خلاب سینچری سائد لوگوں کو یاد ہوگی کچھ دن پہلے کی بات ہے تو ویرات کولی ہو یا کوئی ہو شورکمار یادہو کی ویٹنگ نے سب کو اوور شیڈو کیا ہے ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں فائدہ اٹھانے کی کوشش کیے اور وہ ساتھ اور آخر کے مہنگے پڑھ گئے جہاں پر نائنٹی ایٹھ رنڈ بنائے سوریا کمار یادہو اور ویرات کولی نے وہ تھوڑا سا ایکسپانسیو ہوگئے اوڈروایز میچ اچھا ہونا تھا اور پاکستان تیار رہی ہے تیار رہی ہے جی میں بھی ہونگ کونگ کو مبارک بات دوں گا ان کا ایک اچھا شو تھا آج اوڈروایزلی وی وی ویڈر ایکسپیکٹنگ کے میں نے آپ کو بولا تھا کہ جو ایکسپوزر جو فسیلٹیز اور جو ایک پوری لیگیسی انڈین ٹیم کے پاس موجود ہے وہ ہونگ کونگ ابھی ایسوسییٹ میمبر ہے لیکن جس طرح انہوں نے ایشیا کپ کے اندر ان کی جو سکسیس رہی ابھی تک اس کا جو روڈ میں پر ان کے آنے کا وہ انسپائر کرے گا ان کے ہونگ کونگ کونگ کے پانچ اوٹ ہیں ہاں رن زیادہ ہو گئے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب ایک ایسی شاندہ اننکس کھیلی جائے جیسے کہ سوریا کمار یادب نے کھیلی میں سمجھ رہا تھا کہ سیونٹی کے نیچے لے تو وہ بھی باکس ٹک ہو جائے گا لیکن وہ اگر بیس بائس رن زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف اس کی بیٹنگ ہے پہلے پندر آور میں انہوں نے کنٹرول کر کے رکھا ان کے بالرز نے اچھی بالرنگ کی اگر میں سپینرز کی طرف جاؤں احسان نے اچھی بالرنگ کی یاسی مرتضی انہوں نے اچھی بالرنگ کی اگر آپ دیکھیں تو شکلہ ایک بالر تھے ان کے انہوں نے بڑی اچھی بالرنگ کی ویریشن ان کے اچھی تھی تو ایسی انہوں نے ٹک کی ہیں باکسز لیکن اوویسلی یہ ڈیفرنس ہمیں نظر آئے گا اور یہ آنا بھی چاہیے اگر آپ ایک اچھی ٹیم کے ساتھ کھیلیں لیکن ایم ہیپی بیدھ ایک پرفارمس اور دونوں جو ینگ بولرز تھے انڈیا کے آٹھ ہور میں ان دو بولرز کو نائنٹی سیون رنز انہوں نے لیا سو یہ ایک ایریا بہت بڑا ایریا آف کنسان ہے فر روحیت شرما آلسو ویدھ ویدھ ایپسنس آف بھومنیشور بھومرا کہ آپ کے پاس بھومنیشور تو ہے جو اچھی بولنگ کار ہے پر یہ دونوں بولرز آج اشدیب ویسے جنرلی بڑے اچھے بولر لگ رہے ہیں پر انڈر پریشر نو بولز بھی کرائیں آہ بیڈ بولز بھی دیں اویش دونوں میچز میں ایکسپنسیف رہیں تو یہ ایک ایریا ضرور ہے جہاں پہ انڈیا کو آنے والے میچز میں دیکھنا پڑے گا آنے والے میچز میں بلکل دیکھنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے پڑے ایک دو ہزارہ میچ سمری کے اوپر نظر ڈالتا ہے پھر مزید آگے بڑھتے ہیں کیونکہ میں برات کھولی کے حوالے سے بات ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پر یہ سب سے پہلے میچ سمری taking a good look obviously جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہانگ کام نے toss جیت کر سب سے پہلے balling کرنے کا فیصلہ کیا انڈیا کی بلے بازی آئی جیسے ابھی سانہ نے بھی very aptly mention کیا کہ ہانگ کام ان کو contain کرنے میں اچھا رہے لیکن later on obviously بڑے expensive رہے ان کے ballers تھوڑا balling میں ان کی flare کم تھا unfortunately لیکن given the resources جو حفیظ بھائی نے بات کی مجھے لگتا ہے بڑا اچھا کر کے جو tick boxes کی ہم نے بات کی تھی صبح میں for them 192 for 2 Hong Kong آتے ہیں بابر حیات کا ذکر ہو 41 شاہ کی بات کرتے 30 زی شان علی 26 نارڈ آؤٹ سکار 16 اور balling figures تھوڑے سے زیادہ ان کی اکانومی بہت اوپر چلی گی حارون کی بات کرتے 17.70 ان کی اکانومی رہی پھر عزاز کی بات کرتے 12.30 اور پیس میں بھی تھوڑا پیچھے ہیں maximum پیس جو ان کے پیسز کی دیشنے ملی 110 یا 115 کلومیٹر کے آس پس دیکھنے کو ملی تو وہ اس سے زیادہ تو میرے خیال رزاق بھئی بھی اچھی ball تیز کرا لیتے تھے اگر ہم رزاق بھئی کی بات کریں پیسز کی اگر ہم بات کرنے سے رزاق بھئی کی سپیڈ کتنی تھی 140 148 تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں میں نے یہی کر کے تیز کرا لیتے یہ میں بات کروں گا رزاق بھئی سے یہ میں بات کروں گا اور آپ کو نیٹ میں ان کے سامنے کہ میرے چھوڑی ہمیں یہ بات کریں میری یہ رزاق بھائی سے اگر آپ کو فون ملایا گیا اس پر آت کا فیصلہ آج ہی ہوگا یہ بہت دیکھ ہے یہ بات دیکھ ہے کوئی یہ بتائیں گے رزاق کو فون ملایا گیا میرے حانی رشنزہ ہی بھائی بیریک میں ملا لے وہ ملا لے گیا چاہیت سے پیسز پیسز لیکر روزاق کی پیسز بعد میں ٹھیک ہے لکے بھی کپنگ کی لیکن چھول میں تو بہت تیز بولنگ کرتے ہیں یہ سب بچے تھے نا جب وہ 148 میں نے راشد بھائی کا بال اسے ہی لیکھ سکتی ہے میں نے شویب بھائی کا کلم دیکھا شویب بھائی نے بال کر رہے آپ نے کپ پکڑ کے اگلے فیلڈر کو پکڑا دی نہیں پتا چلا میں لڑوا نہیں رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیس لیک کی ہو شویب کی بال لگتی تھی پیس لیک کی سر یہاں سے باپس آگز کر دے کی انہوں نے پیس لیک نہیں کی اگر پیس اچھے ہوتے ہونگ کام کے تو تھوڑا اور تگرہ مقابلہ ہوتا یہی پیس ہے ان کے پاس وان ٹوینی فائی میکسیم وان ٹیٹی کرتے ہیں بھی کرکٹ نہیں کھیلے کوویٹ کی ویسے بھی ویسے بھی وہاں پہ یہ اتنا پروفیشنلیزم تو ہے نہیں تو سارے جس طرح سے کھیلتے ہیں ایک زمانے میں نیوزلینڈ بھی آتی ہوتا سارے سکول ٹیچر ہوتے تھے اور کرکٹ کھیلنے آتے تھے یہ بعد میں ایک دمتے ہیں ایٹیز کے بعد نائنٹیز کے بعد چینج ہوا ہونگ کام کو بھی بہت تائم چاہیے ابھی یہ اگر اس میں رہے ورلڈ کپ کھیلتے ہیں یا آئیشن کپ کھیلتے ہیں تو فنڈنگ بڑھ جائے گی ان کی فنڈ بڑھتے ہیں تو سینٹرل کانٹریکٹ ملتے ہیں سینٹرل کانٹریکٹ ملتے ہیں تو پھر آپ کو پھر جوب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر آپ باہر سے اور لوگ بلاتے ہیں جیسے یو اے ہی کوشش کر رہا ہے اور امریکہ کوشش کر رہا ہے یہ آپ کو ایک دو سال کے اندر چینج نظر آئے گی تو ہونگ کام کو بھی ضرورت ہے کہ اگر وہ باہر کے پلیر بلا سکتے ہیں تو پاکستان انڈیا کے اور پلیر ہیں جو ابھی چھے ٹیموں میں نہیں آئے وہ جا سکتے ہیں بلکم 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 آپ راستہ دکھا رہے ہیں نہیں راستہ دیکھ چکے ہیں راستہ کتنا سارے لوگ تو جا چکے ہیں آپ کو بھی پتا ہے اچھی بات اس میں کرکٹ کی اچھی بات ہے چھے کانٹینٹس میں کرکٹ جو ہے وہ کھیلی بھی جاتی ہے اور دیکھی بھی جاتی ہے تو یہ کرکٹ ہی ایکسپینڈ کر رہا ہے اس کا سب کو بینفٹ ہی ہوگا انڈویجولی یا کلیکٹیولی بھی اگر ہم بات کریں میں حفیظ بے آپ سے بات کرتا ہوں ہم نے اس والے سے کل بھی بات کی تھی اور بڑی دکھی دل کے ساتھ آپ نے بات کی تھی آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی چالیس پہ ہی چالیس بنا کے آتا ہے یا چالیس گیندوں کے اوپر پچاس بنا کے آتا ہے اس پچاس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہوگا بلکہ لور دی آرڈر پریشر زیادہ ہو جائے گا ان کو کتنے دلیوریز ملیں گے جس کے اندر وہ سکور کر سکیں ورات کولی کی آج ففٹی کی بات کرتے ہیں لوگ ابھی آلیڈی بات شروع کر چکے ہوں گے کہ جی اس ورات کولی بیٹ چالیس گیندوں پہ انہوں نے پچاس بنائے جیسے ہی پچاس بنی اس کے بعد چھکے جاؤ کے شروع ہو گئے اس سے پہلے نہیں لگا سکتے تھے چھکے جاؤ کے دیکھیں میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ورات سے پہلے روحید پہ بات کروں اور میں یہ چاہوں گا کہ پروڈیوسر صاحب اگر جو پوسٹ میچ ایک ہمارا ہم نے ایک کلپ دیکھا میں نے دیکھا شاید راشد بھائی نے دیکھا روحید شرما کا اگر وہ چلائیں تو پھر جب سے یہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں ابھی تک اس فارمیٹ میں ان کا ان کا وہ فلو واپس نہیں آرہا پلس پریشر آف انڈیا بہت سے باتیں یہ کر رہے ہیں برینڈ آف کرکٹ وہ پلے پوزیٹیب لی and this and that but not reflecting by the team not reflecting by his own body language بات کرنے کو آسان لگتی ہے لیکن اس کا جو اس کو جو کر کے دکھانا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ روحید کی کپٹنسی I'm not gonna like یہ میری یہ پریڈکشن نہیں ہے میرا خیال ہے کہ روحید کے لیے مستقبل کے اندر کپٹانی کنٹینو کرنا will be tough یہ حال میں دور حال میں اگر ہم بات کریں تو انڈیا بہت لمبی دیر تک میں نہیں سمجھ رہا کہ روحید کپٹان بن سکیں گے کیونکہ جس طرح وہ اپنی فارم اور جس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ میں بھی کپٹان رہا ہوں مجھے بھی آئیڈیا ہے سنہ بھی ہیں راشد بھائی بھی ہیں جب ایز ایک کیپٹن آپ کے اوپر پریشرز آتے ہیں کیونکہ روحید کو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے enjoy کرتے expressing himself ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ he is not expressing himself بہت زیادہ چیزوں میں شاید کھوئے میں ہیں بہت سے چیزوں کے پریشرز ہیں and I feel sorry for him لیکن مجھے لگتا ہے جب سے یہ کپٹان بنے ہے he went down he went down میں ورات والے سوال پر بات نہ آتا ہوں میں در سانہ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ خود الحمدللہ کپٹان رہی ہیں for decade two as well مجھے آپ صرف یہ بتائیں جن پریشرز کی انہوں نے بات کی اگر ورات کھولی کو بھی میں اس کانٹیکس میں ریکن کروں جس میں راشد بھائی نے پہلے ذکر کیا گیا ان کے اتنے سارے کپٹان ساتھ آٹھ مہینوں کے ٹائم پہ یہ بہت جلدی متواتر چینج ہو رہے ہیں کھولی کی بھی مزال ہمارے سامنے ان کی بورٹ کے ساتھ شاید نہیں بن رہی تھی انہوں نے پھر خود ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کر دی کہ یار چونکہ میں نہیں سہی سے کھیل پا رہا تو مجھے لگتا ہے I need to step down جو بھی کانٹروورسی actually as a captain do you think روہیٹ شرما is not at the right place جس طرح کی انڈین کیاپٹرنٹ جس کے پاس جو ایک ساتھ آٹھ نمبر تک بھری ہوئی ہے بیکٹنگ لائن اپ وہ اگر ہونگ کونگ جیسی ٹیم کی اوپر پہلے باری نہیں کرنا جاتا there's something wrong آپ کو کہیں نہ کہیں lack of confidence کہہ لیں یا جو بھی کوئی ڈاؤٹ ہے ان کے مائنڈ میں وہ نظر آتا ہے جبکہ اگر باقی ٹیم کو دیکھیں تو انہوں نے آکے ایکسپریس کیا ہے obviously جب آپ کے اوپر کپتانی کا پریشر نہیں ہوتا you're not responsible for an entire nation تو سوریا کمار یادف کی طرح آپ آکے کھیل سکتے ہیں اب بہت سا ایک پریشر انڈین تنک ٹینکی اوپر یہ بھی ہے کہ کیونکہ سوریا کمار یادف نمبر ٹو نمبر تھری دنیا کے پلیئر ہیں پر وہ نمبر چار کھیل رہے ہیں تو ویرات کولی کا نمبر چینج کرنا کسی کے لیے بھی آسان بات نہیں انڈیا میں روحت is at the helm بالکل تو وہ پریشر کہیں نہ کہیں ان کو بھی فیس ہے اپنی فرم کا بھی پریشر فیس ہے کل راہل کی فرم کا بھی پریشر فیس ہے کہ پھر اس میں سے یا تو کسی کو ہٹا کے نیچے لے کے آیا جائے گا دنیش کارتک اپنا ایک پریشر سو ایلوٹ اف پریشر ایلوٹ 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 جو آگے کام ہے آم اور ہوفلی وہ اس میں سے نکل کے آئیں باہر کیونکہ جیسے بات ہم شاہین آفریدی کیا کر رہے تھے کہ وہ ایک گلوبل سٹار ہے اسی طرح روحت شرم ہے اسی طرح ہم ورات کولی exactly میں راشد بھائی کی طرف بڑھنا چاہتا راشد بھائی پوش میچ سیرمینی کے اندر ابھی روحت نے بولا کہ بھائی ہم ڈیسائیڈ کرتے خود اور ہم اپنے ذہنوں میں بھی یہ بات رکھتے ہیں کہ جس کو جس نمبر پہ ہم کھلانا چاہتے ہیں وہ کھلے گا بلے باز ہمارے یہ کانورسیشنز تھوڑی دوسرے طریقے سے ہوتی کہ جو انسان جس نمبر پہ پرفارم کر رہا اس کو وہیں کھلانا چاہیے ان میں سے آئیڈیا کون سا ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتا دیں کیونکہ وہ بات کریں کہ جس کو ہمارا بھی ٹھیک ہے ہمارے ماہول کے لے آتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا کا بھی ٹھیک ہے ان کے ماہول تھوڑی تفصیل کے ساتھ کیا ماہول ہے اس میں چینج اتنا آسانی سے قبول نہیں کرتے بڑے پلیئرز بڑے کوچز کرتے ہیں اور دونوں ٹیم کے پاس بہت بڑے کوچز نہیں ہیں کیونکہ آپ کو جو ٹیم کو رن کرتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ سے اچھا ایکسپینسیف ڈیٹا انیلسٹ ہوتا ہے دونوں نے اپنا اپنا اسٹائل راہول ڈریویڈے لیکشمن ہے یہاں پہ سکلین اور محمد یوسف ہے بہت زیادہ ایکسپینس دونوں کو انٹرنیشنل کرکٹ کرنے ہی ہے ایز اے ہیٹ کوچ اگر ہم جاتے ہیں گری کسٹن کے پاس جاتے ہیں مکی آرثر کے پاس جاتے ہیں دوسرے وٹمو کے پاس جاتے ہیں وہ ڈیفرینڈ ہیں وہ ڈیمانڈنگ کوچز ہیں وہ چینج کرتے ہیں دوسرے وٹمو نے کہا کچھ چینج ہونا چاہیے وہ کرتا وہ ہوتا تو کرتا ایمپلیمنٹ کر دیتا شاید یہ لوگ نہ کہے کہ پلیئر پاور دونوں کنٹری میں بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیل راول کو آپ ہلا نہیں سکتے وہ وائس کیپٹین ہے وہ ورلڈ کپ تک جائے گا دیپا گودا اس سے بیٹر پلیئر ہے اس سے اچھا کھیل رہا ہے لیکن کیا ہے وہ نہیں آپ کر سکتے ساروک گنگولی نے تھوڑی ویراد کے ساتھ وہ ساؤت کا نورس کے ساتھ ہو یا بینگول کا جس کے ساتھ بھی ہو انڈیا میں یہ بات نہیں کی جاتی لیکن اگر آپ دیکھیں گے جب نائنٹین کے ورلڈ کپ میں وہاں کے کملے کو ہٹایا گیا تو وہ بھی ساؤت کا تھا ٹھیک ہے ہٹایا کس نے ویراد گولی نے وہ ٹسل جو چلی وہ آج تک چل رہی ہے اور ویراد ہلکے ہلکے تمام کیپٹنسی کو چھوڑ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد بہت سارے کیپٹنس آ گئے اور ابھی بھی کیپٹنس آپ نے آج بھی بات کی حفیظ نے بات کی آپ نے بات کی کیپٹنسی کی بات کی اور یہ پرولم جو ہمارے نائنٹیز میں تھا وہ آج انڈیا کے ٹیم میں ہے لیکن ان کے بعد بیک ٹو بیک پلیئرز آ رہے ہیں ایک جو پائپ لائن میں پلیئرز ہیں پروڈکشن وہ امیزنگ ہے جس دن یہ نظر آیا کہ ہر صحیح نہیں چل رہا تو ہو سکتا ہے کہ پلیئرز پاور ختم ہو جائے میں بڑے دنوں سے چاہ رہا تھا راشد بھی نہیں یہ پہلے بھی کرت کیا ہوا آپ نے سنا نہیں تھا یہ ایک مہنے پہلے میں نے ساری بات کی اس سے دو مہنے پہلے یہ بات کی میں نے سنا دا میں نے سنا دا میں نے یہ بالکل سنا دا لیکن میں یہ آپ میں بھی ہمارا یہ یوٹیوب کلنل ہے بوس ٹی وی ابھی آپ نے جس سوال کا جو بات کی تھی ویرات کے حوالے سے مجھے پہ آتا ہوں دیکھیں ویرات کولی ایک بہت ڈیفرنٹ پروڈکٹ ہے ہم جب اس کو کھیلتا دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے وہ کہیں کا بھی ہو ہمیں کیونکہ ہم کرکٹ فین ہیں اس کے کھیلنے کا جو فلیئر اور اس کی قوالیٹی ہے وہ ڈیفرنٹ جیس ویری سکریشننگ ٹوڈی ہے ویرات کولی ابھی مجھے لگتا ہے جو ویرات کولی تو مجھے یہ لگتا ہے دیکھیں موڈرن کرکٹ آج کل کے اگر آپ نے ٹاپ آرڈر کے اوپر کھیلنا ہے اگر آپ کی جلدی باری آگیا ہے تو آپ نے تیس بولوں پہ اگر پچاس کیا ہے تو یو ہٹنگ دا باکس اور پھر اگلے جو آپ نے پندرہ یا دس یا بارہ جتنے بھی بول کھیلنا ہے یو ایڈ دوز رنز with the strike rate of 200 plus لیکن اگر آپ نے 50 کیا ہے 40 بولوں پہ تو بیسیکلی یو آپ بہائنڈ from the from the strike rate of 200 جو آپ اپنے دس بولوں میں آپ نے تیس کے بعد دوستوں کے plus کا strike rate وہ آپ missing کر رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ والی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے بھارت کی بیٹنگ کل دیکھی بھارت نے سٹارٹنگ میں بہت بیکار کھیلا میرے ساپ سے دس اوبر میں I think 67 رن تھے اس کے بعد جو سورکمار یاداؤ کی بیٹنگ تھی دونوں ٹیموں کے بیچ کا ڈیفرنس آپ مانے نہ مانے نہیں تو آویس خان اور عرشدیب سنگھ کا تو ارادہ تھا کہ جتوائی دیا ہنگ کونگ کو تو آپ سمجھ سکتے یار کیا سین چل رہے اور ویرات کولی obviously خراف فارم سے تو نہیں جوج رہے لیکن وہ پرانے ویرات کولی سے ابھی کے ویرات کولی میں کافی فرق ہے اور اس چکر میں ویرات کولی نے پہلے ایننگ ویلڈ کی اور پھر اس کے بعد رن مانا ہے ویرات کولی کی بیٹنگ اگر آپ دیکھیں تو اس میں چھکے زیادہ تھے چوکے کم دے تو آپ سمجھ سکتے یار کی کچھ نہ گڑگڑ ہے ویرات کولی کے ساتھ ویرات کولی کی بیٹنگ میں چوکے زیادہ ہوتے ہیں اور چوکے سٹارٹنگ میں ہی لگتے ہیں تو آئیں گے ویرات کولی واپس مجھے یقین ہے کیونکہ ویرات کولی کے بیٹنگ سے رن نکل رہا ہے اگر آپ کیل رہول کو دیکھیں تو انجری کے باد آ رہے ہیں واپس کیل رہول بھی کوئی چھوٹے پلیئر ہے نہیں کیل رہول کا جس دن فلو آئے گا آپ کو بھی پتا ہے کہ فلک فلک اور کیسے شاٹ کھیلتے ہیں وہ تو کیل رہول کی بھی ability پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتے انڈین فین ویس کا مائن سیڈ ایسا ہے ایک دو میچ فلوف ہوئے ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا الٹی سی دی چیزیں آتی ہیں جو کی میرے دماغ میں بھی آتی ہیں اب بات کرتے ہیں روش شرما روش شرما کے ساتھ میں تھوڑا سا سیریس ہوں ویرات کولی سے جاتھ میں روش شرما کو لے کے سیریس ہوں روش شرما کے بیٹ سے کوئی بڑے ایننگ نہیں آ رہی ویرات کولی تو کہیں نہ کہیں رن بنائے ہیں روش شرما تو سیریس لی رن نہیں بنا رہے ہیں روش شرما کیا ہے ویرات کولی کی اتنی چرچہ ہوتی کہ روش شرما کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی اگر آپ دیکھیں دھیان سے روش شرما بھی بہت بڑے پلیئر ہیں وائیڈ وال کرکٹ کے تو ان کے بارے میں اتنی بات نہیں ہوتی ہے اور سوری کمار یادو کی بیٹنگ کی بات کریں تو بھی ایسی اگر وہ بیٹنگ کھیل گئے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل فائنل میں تو انڈیا کو جیتنے سے کوئی نہیں روک رہا ہے یہ ایننگ ایس طرح کی ایننگ اگر آتی ہے حالانکہ آپ کو ہی باتا ہے کہ ایسی ایننگ ہر میچ میں نہیں کھیلی جا سکتی ہے بٹ اگر آ گئی تو انڈیا کو ورلڈ کپ جیتنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اور بھارت کا میڈل آڈر ہی بھارت کا اس سمیے سب سے سٹرونگ پوائنٹ ہے ہارتک پانڈیا جڈے جا سوری کمار یادو ڈی کے رشاپانت بھی کل تھے ان کو موقع نہیں ملا تو آپ سمجھ سکتے بہت تھی بہت تھی زیادہ سٹرونگ ہے میڈل آڈر ٹاپ آڈر کی بات کر رہے تو راشد لطیف نے ایک بات بولی کی ویرات کولی کبھی بھی ٹی ٹونٹی کے میچ بینے پلیئر وہے نہیں ہے تو پھر ویرات کولی نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ جن کا کمپیریزن کر رہا ہے باور آزم اس میں کے ان ویلی انسم پھر یہ تو ٹی ٹونٹی کھیلے کی لائک نہیں ہے ویرات کولی کا سٹرائک ریٹن سے جادہ ہے باور آزم تو ڈیزر بھی نہیں کرتا پاکستان کی ٹیم میں یہ مطلب راسد لطیف کا خود بات جو بول رہے یہ کس مو سے بول رہے مطلب سمجھ بھی نہیں آیا ویرات کولی جس پوزیشن پہ آتے ہیں ایسا نہیں کہ ٹی ٹونٹی میں ہر وقت لپے مارنے والے پلیئر چاہیئے ایسا پلیئر